ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک یہودی حضرت علی علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا اے علی مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ موجود ہے یا نہیں اگر ہے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ وہ حقیقت میں موجود ہے حضرت علی نے جواب دیا اے شخص کیا تم نے کبھی اپنی آنکھوں سے ہوا کو دیکھا ہے یہودی نے کہا نہیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہوا موجود ہے کیونکہ اس کے اثرات ہیں حضرت علی نے فرمایا بلکل اسی طرح اللہ موجود ہے اگرچہ تم اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی نشانیاں اور تخلیق میں اس کے آثار ہر جگہ موجود ہیں وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور برقرار رکھنے والا ہے پھر حضرت علی نے اللہ کی قدرت اور حکمت کے مختلف پہلوں کی نشاندہی کی اور قرآن کی آیات کا ذکر کیا جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی گواہی دیتی ہے حضرت علی کی باتیں سن کر اور ان کی اقلی و منطقی دلیلوں سے متاثر ہو کر یہودی کا دل بدل گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں